بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک می چینل نبیلہ آلائن تک میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کیسے ہیں میرے کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت تیرہ چودہ سال کی بچی کے فروک آئیڈیاز لے کے آئی ہوں جو کہ میں آپ کو پروپر ان کی سٹیچنگ اور کٹنگ سمجھاؤں گی اس طرح کے اچھے اچھے آئیڈیاز لینے کے لئے آئیڈیاز دیکھنے کے لئے جن میری بہنوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ میری ہر نگانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلو میں دخانہ سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے یہ جو میرے پاس فروک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سٹیچنگ ہوا ہے اس کی ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں میں نے دو فروک بنائے ایک ہی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں وہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ تھا تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو آپ کے سامنے ڈسپلے کروں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈبل فریل بنائی تھی یہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ ایسی فروک بنوانا چاہیں تو مجھے کمینٹس باکس میں بتا دیا کریں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈبل فریل والے اس کے سلیب بنائے تھے اور میں نے ان کو آگے سے پیکو کروا دیا ہے سب سے پہلے میں نے جو باڈی لی ہے اس پہ پینٹکس بنائی میں نے نیک دیزائن بنائی نیک بنانے کے بعد میں نے پھر نیچے والا حصہ تیار کیا اور جو میں نے نیچے والا حصہ تیار کیا ہے وہ میں نے باکس پلیٹ بنائی ہے یہ دیکھیں نظر آ رہی ہوں گی اور ایدھر میں نے یہ دیکھیں بیلٹ سیم کپڑے کا بنا کر دونوں سائیڈوں پہ پیپنگ کر کے لگا دیا ہے اور یہ فلارز میں نے بزار سے خرید لیا تھے یہ ایزیلی ایسی چیزیں بزاروں سے مل جاتی ہیں موٹی وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کا یہ دیکھیں گیر کتنا زیادہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ تھوڑی سی شارٹ فراک ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لیسز ہیں جو کہ بزار سے مل جاتی ہیں یہ میں نے اس کے ساتھ کنٹراس کر کے لگا دی ہیں جو میں نے اس کی بیک بنائی ہے وہ بلکل سیمپل ہے ادھر میں نے بلیک کلر کی زپ لگا دی ہے یہ میں نے بیلٹ لگا دی ہے جو بیک ویلی سائیڈ ہے وہ نیچے والا حصہ بھی ہم نے باکس پلیٹ بنا کر ہی لگایا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فراک تیار ہو گیا ہے آپ سلیف فور لیئر میں بھی بنا سکتے ہیں تھری لیئر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے بلیک کلر کا ٹائٹس لیا ہے بچی کے لیے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں فلازو وغیرہ وہ ابھی اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے کیونکہ شارٹ فراک ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے یہ گرم کپڑے پہ میں نے بنایا ہوئے اس کے بعد میں آپ کو دوسرا فراک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ویورز کتنا خوبصورت فراک ہے یہ بھی میں نے باکس پلیٹ بنا کر سلائی کیا ہے یہ ریشمی ہے پیور پہ میں نے بنایا ہے یہ میرے پاس دو پٹہ تھا جو کہ فالتو پڑا تھا تو میں نے اس کی فراکس لائی گئے اس پٹے کو میں نے بلکل سیدھا لیا اور ادھر باکس پلیٹ بنا لی یہ میں نے جامابہ لیا اس کے ساتھ کنٹراز کیا یہ اس میں کلر تھے یہ دیکھیں اس کا میں نے بیان لگایا اور نٹ کے میں نے یہ دیکھیں سلیو لگائیں اور بلکل سادھا سلیو بنائی ہے میں نے نٹ کے یہ دیکھیں کتنا اچھا کمبینیشن ہو گیا ہے یہ آپ کسی فنکشن وغیرہ پر بھی پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری فروگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کے نیچے یہ دیکھیں میں نے فنچنگ کی ہے بلکل یاموار کے ساتھ میچ کر کے اور یہ لیسٹ کو میں نے ساتھ میچ کر کے لگا دیا ہے یہ دیکھیں اس فروگ کا بھی گیر بہت زیادہ ہے یہ ہماری فرانٹ سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ بھی ہم نے اسی طرح سے بنائی ہے اس کے بھی ہم نے باکس پلیٹ بنائے ہیں اور بلکل سیمپل ہے یہ دیکھیں میں نے ایدھر سلیپر بھی جاموار کی پائپنگ کی ہوئی تھی جو آپ کے گھر میں دپٹے وغیرہ پڑے ہو ان کو ضائع نہ کیا کریں بلکہ تھوڑی سی محنت کے باوجود اتنی اچھی اچھی چیزیں بن جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے ساتھ کیپری بنائیا ہے وہ میں نے جاموار کا ہی بنائیا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے یہ بہت ہی اچھی جاموار ہے یہ وزار سے ایزیلی مل جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کو تیسرا فروگ دکھا رہی ہوں یہ جو چائنا پلچھی کہتے ہیں اس پہ میں نے سلائی کیا ہے بلکل سیمپل ہے یہ میں نے امریلا کٹنگ کی تھی فروگ یہ میں نے باڈی لگائی الیدہ سے اور نیچے میں نے اس کے پوری فروگ کے نیچے میں نے لائننگ لگائی ہے اور کچھ میری بہنوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کپڑے کی اس طرح سے سلائی کریں یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں یہ آپ ان کو ہیوی نہ بنائیں بلکہ ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے سٹیچ کریں بہت ہی نفاس سے آپ اس طرح کا کپڑا لے لیں چائنا پلچھی کا اور اس کے نیچے یہ دیکھیں لائننگ لگائیں اٹل کا کپڑا لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کپڑا دوسرا پساندھو شموز وغیرہ تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ اٹل کا لگایا ہوا ہے یہ بہت کمفرٹیبل ہے اس کے نیچے اس کا میں نے بلکل گول گلہ بنایا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے میں نے مریلا کٹنگ کر کے فروک بنا دی یہ دیکھیں یہ بزار سے بہت ہی خوبصورت سی لٹکن والی لیس ملی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے بہت ہی خوبصورت سا گرارہ بنایا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ فنکشن پہ بہت ہی اچھے سے پہن سکتے ہیں مہندی وغیرہ پہ ویسے کہیں جانا ہو یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ یہ شموز لی اور یہ گرارہ بنایا یہ پلیٹس بنا کر اور یہ میں نے نیچے موتیوں کی پیکو کروا لی آپ سادہ پیکو کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں ویسے آپ فولڈ کرنا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں یہ ایسے کتنا اچھا اس کے ساتھ کمبینیشن ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ